اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسیس جابز میں خوشحان دید امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرتے ہیں پاک نیوی کی حوالے سے جو جابز آئیو ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کون کون سی جابز ہے اور اس میں اپلائی کرنا کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا کوالیفکیشن مانگی گی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آر یا سیویلین کینیڈیٹ کے طور پر اسسسٹنٹ کی جاب ہے اس کے لیے بیچلر ڈگری مانگ گی ہے اور چھ مہینے کا آئی ٹی کورس بھی مانگ گا ہے ایج اٹھارہ سے تینتیس سال ہے مرد اور کن دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ڈیٹا انٹری اپریٹر اس کے لیے بیچلر ڈگری مانگ گی ہے اور ٹائپنگ سپیڈ بھی ہے اور اس میں بھی مرد اور کن دونوں اپلائی کر سکتے ہیں فوٹو گرافر میٹرک مانگ گی ہے اور اس کے لیے تین سے پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس میں بھی مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یو ڈی سی اپر ڈگری اپریٹر کلرک اس کے لیے انٹری میڈیٹ مانگ گی ہے اور ٹائپنگ سپیڈ پچیس لفز پارمنٹ ہے اور اس کے بعد ایل ڈی سی اس کی بھی میٹرک کوالیفیکیشن ہے اور تیس لفز پارمنٹ اس کی ٹائپنگ سپیڈ ہے اس میں عورتیں اور مرد دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ڈرافٹس مین میٹرک کے بعد کسی مستند ادارے سے ڈرافٹس مینشپ میں تین سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہے اردو ٹائپسٹ اس کا گیارمہ سکیل ہے میٹرک اور اردو ٹائپنگ ٹری الفاز پارمنٹ ہونے چاہیے ٹیلی فون اپریٹر انٹرمیڈیٹ اور متعلقہ فیڈ میں تجربہ رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی اس کے لیے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پلیٹ میکر میڈل پاس ہونا چاہیے نائب کاسد خاکروب اور یہ مالی گراؤنڈ مین چوکی دار اس کے لیے جو ہے مقامی بنیادوں پر اوپن میرٹ پر پور کی جائیں گی لہذا اسلام آباد اور راولپنڈی اور کراچی ڈویان وقت کا ڈومی سے رکھنے والے امیدوار اہل ہوں گے اور اس کے لیے صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیویل اپیرنٹس میٹرک سائنس ہونے چاہیے اور اس کے لیے مرد اپلائی کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے سٹائنو ٹائپسٹ اس کے لیے انٹرمیڈیٹ مانگی گئی ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر اس کے لیے بیچلر ڈگری ہے یو ڈی سی انٹرمیڈیٹ اے ڈی سی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے میٹرک مانگ گئی ہے اس کے لیے میٹرک اور پلس ڈی اے ڈی اے ڈی کا ڈیپلومہ تین سال کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کے لیے فس سی فیزیکس کیمسٹری ہونی چاہیے نیکس جو ہمارے پاس ہیں سامیہ وہ دیکھتے ہیں اس میں ڈرافٹ مین مکینیکل ڈرافٹ مین الیکٹریکل ڈرافٹ مین مکینیکل ٹو اور الیکٹریکل ٹو اس کے لیے میٹرک ہونی چاہیے اور پلس تین سالہ مکینیکل یا الیکٹریکل کا ڈیپلومہ ہونا چاہیے اسسسٹنٹ سٹور کی پر اس کے لیے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اور لیڈی ہیلس وزٹر یہ بلوچستان کی سیٹ ہے اس میں میٹرک والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں لیبریرین جونئر اسسٹنٹ انسٹرکٹر ریسیپشنسٹ ریسیپشنسٹ کے لیے انٹرمیڈیٹ مانگی گئی ہے اور اس میں صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈرافٹ مین مکینیکل ٹو اس کے لیے میٹرک ہونی چاہیے اور پلس ڈپلومہ میڈ وائف پنجاب کی بھی پوسٹ ہے ترجیحن میٹرک اور میڈ وائفری میں سیٹ فکر جنرل نرسنگ سرویس ہسپتال میں کام کرنے والے خواتین اور ان کا تجربہ ہونا چاہیے اس میں خواتین اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پلیس کانسٹیبل میٹرک اور کم از کم پانچ فور سات انچ بینائی سیکس بائی سیکس ہونی چاہیے عمر اکتیس مارچ دوہدہ چوبیس تک اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے لیبارٹری اٹینڈنٹ ہونا چاہیے اس کے لیے میٹرک ہے ٹریسر، خادم مسجد، ایمٹی ڈرائور، سیول، بوک رائیڈر، بوک بینڈر، سوری، کلاسکر ان کے لیے سب کے لیے میڈل اور میٹرک مانگے گئے ہیں اور اسحامی نمبر دس سے پندرہ اور چوالیس کے علاوہ تمام اسحامیوں کی آن لائن ریجسٹریشن ہو گئے ریجسٹریشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ستائیس ہے جاستے دس سپتمبر تک آن لائن ریجسٹریشن ہے ہم آپ کو سہولت دیں گے کہ آپ گھر بیٹھے اپلائی کرا سکتے ہیں جو نہیں آسکتے سپیشل فی میل امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کسی جیس کی سمجھ نہ آئے تو آپ کو ویٹس اپ نمبر دے دیا جائے گا آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں کہو کہ اللہ حافظ